اوزباللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فارمنگ بزنس انفو فارمنگ بزنس انفو میں خوش آمدید سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اگر تو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں کیونکہ فارمنگ بزنس انفو کی جو نئے نئے بیوڈیاں وہ آپ تک لازمی پہنچتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اصل کر کے آپ یہ کاروبار جو بھی کرنا چاہتے ہیں فارمنگ کا وہ کر سکیں تو آج ہمارے دوست نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ یار یہ جگہ کے بارے میں تھوڑا بتا دیجئے گا کہ جو وچھا فارمنگ ہے اس کے لئے جگہ کتنی ہونی چاہیے اور کتنے عمر کا یہ محملہ بچہ رکھ سکتے ہیں تو آج ہمیں وچھا فارمنگ بھی موجود ہیں تو آئیے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرتے ہیں کہ وچھا فارمنگ کیسے سٹارٹ کیے جا سکتا ہے اور اس سے منافع کتنا حصل کیے جا سکتا ہے تو سب سے پہلے تو ہماری فارم کینر سے بات ہو رہی تھی تو وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ان کا تو سب سے پہلے جو نام انہوں نے رکھا اپنے دیری فارم کا وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ گجر فارمنگ ٹھیک ہے نا گجر فارم کے نام سے ان کا یہ ہے محسود گجر ہیں ان کا فارم ہے تو پہلے تو بہت بڑا فارم تھا لیکن انہوں نے کچھ بچے سیل کر دی ہیں انہوں نے منافع حصل کا بھی کیا ہے تو یہ جو فارم ہے یہ ٹسکا کے ایک نواہی کام میں مجود ہے تو سب سے پہلے ہم نے ان سے پوچھا گئے یا ان کا جو فارمنگ کا تجربہ کتنا ہے تو انہوں نے بتایا تقریباً تین سے چار سال ہوگے ان کو یہ فارمنگ کا تجربہ کرتے ہوئے تو ان کا پاس جو اس ٹائم جانور مجود ہے پہلے تو انہوں نے سو بچہ پورا لائے تھا لیکن انہوں نے منافع ملے انہوں نے سیل کر دی ہے لیکن اس ٹائم جو ان کا پاس تقریباً اٹھتیس یا چونتیس یا چونتیس یا اٹھتیس بچے موجود ہیں تو انہوں نے جو جو ایک بچہ حریدہ تھا وہ ہمیں بتایا تھا بیس سے پچیسے زار روپے کا انہوں نے ایک بچہ حریدہ تھا تو ان کا تقریباً جو ایورج جو سارے بچے تھے وہ ایک ہی جگہ سے حریدے تھے ایورج انہوں نے بتایا کہ تقریباً 20 سے 25000 بے کا ان کو ایک مچہ پڑا تھا جو ادھر پہنچ تھی تو ان کے سب سے پہلے ان سے ہم نے بات کی کہ آپ نے یہ جگہ کور کی ہوئی ہے انہوں نے محبت ہے کہ یہ تقریباً دو کنال جگہ کور کی ہوئی ہے یہ بہن سب بغیرہ لگا کر تو دو کنال جگہ کور کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے تقریباً سو بچہ رکھا ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ دو کنال جگہ میں آپ تقریباً دو سو بچہ ہی رکھ سکتے ہیں اگر زیادہ رکھیں گے تو یہ آپس میں ان کو بیماری زیادہ ہوں گی آپس میں لڑائی جوڑا کریں گے نقصان زیادہ کریں گے تو اب تو تقریباً کافی جگہ کھلی ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے باقی بچے سیل کر دی ہیں اب تقریباً ان کے پاس 38 بچے رہ گئے ہیں تو ہماری ان سے بات ہو رہی کہ آپ کب یہ بچے سیل کریں گے وہ بتا رہے تھے کہ ہم یہ بچے جو ہیں یہ ہم بڑی عیت پر سیل کریں گوشت کے طور پر تب ان کا منافع زیادہ ہوگا لیکن انہوں نے بہت ہی مفید بات یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو ہمارے جو راکے ہیں یہ پنجاب سائیڈ پر ادھر بچے جو کٹی اور کٹا کی فارمنگ ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ ان کا گوشت ہے وہ قصائیت بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کا گوشت وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کا جو گوشت ہوتا ہے وہ لال پڑا پڑا ہو جاتا ہے وہ جلدی اکسپائر ہو جاتا ہے تو جو کٹی اور کٹے کا گوشت ہے وہ لوگ شادی بیابے بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ویسے بھی زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں تقریبا ہفتے میں وہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ کٹی یا کٹے کا فارمنگ چکے کرتے ہیں تو آپ کا تقریبا ہفتے میں 10 سے 12 کٹی کٹے سیل ہو سکتے ہیں جو کسائیو کا لے کے جا سکتے ہیں تو اچھا کاروبار ہے یہ بھی لیکن ان سے بات ہو رہی تھی بہت اچھا کاروبار ہے لیکن جو کٹی اور کٹے کا اگر آپ فارمنگ کرنا کریں تو وہ بہت ہی زیادہ آپ کو منافع دیں گے تو ان کی جو تقریبا ہمیں بتا رہی تھی انہوں نے ڈیر سال تقریبا ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ تقریبا ہمیں ڈیر سال کے ہو چکے ہیں تو ای سید پر انہوں نے تقریبا سیل کر دینے ہیں ابھی تاک انہوں نے تقریبا ساٹھ بچے سیل کر دی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ان سے ہمیں بہت زیادہ منافع حاصل ہوگا ہے تو ان کے خرچے کی بات ہو رہی تھی تو خرچہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اسٹالا استعمال کرتے ہیں برسیم وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اب انہوں نے جوار وغیرہ جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے اپنی اسے تھی کنا جگہ پر تو انہوں نے توڑی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یہ دیال جیسے آپ کا دکھا سکتے ہیں بیماریاں کم لگتی ہیں تو بیماریاں توڑی کھانے کے وجہ سے یہ پانی بھی زیادہ پیتے ہیں جس کے وعیسے ان کی گروہد بھی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ توری استعمال کریں گے یہ پانی زیادہ پییں گے ان کی گروہد زیادہ ہوگی پھر اس سے آپ کو منافع زیادہ حاصل ہوگا تو آپ سب سے پہلے شیٹ بنائیے اس طرح کے دو کناہل میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پانی کے لیے سسٹم بنائیں پانی تقریباً دو دن بعد چینکار نے اس میں سے دیکھا اور ایک چھاؤں کے لیے پراپر ان کے نیچے درہت ہونے چاہیے تو اگر درہت نہیں ہے تو ان کے سائے دار جگہ لازمی بنائے ان کے لیے تو آئیے آپ کو کھرلیاں میں دکھاتے ہیں کہ ان کے جو ہے انہیں چارے والی جگہ وہاں پر انہیں توڑی ڈال دی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں توڑی ڈال دی ہوئی ہے توڑی ڈال دی ہوئی ہے کہ یہ کھاتے رہیں توڑی اور اس کو پر منڈا پھینک دیں گے چوکر لگا پھینک دیں گے وہ کھاتے رہیں گے اور یہ خوشک پٹھا ہے یہ ان سے بہت جلدی ہوئی ہے نمک وغیرہ لازمی استعمال کیجئے کیونکہ آردین کی کمیل کی لازمی پوری ہو سکے تو یہ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں حرید سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اگر تو کوئی سوا رہا گیا تو نیچے کمینٹس میں کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بہت سانتا ہے تو اس کا لائم کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا بہت جلدی انشاءاللہ نئی ویڈیو ساتھ حضروں اللہ علی کے بعد